نمسکار میں ہوں پنکر شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو انڈیا اگر شامہ پرساد مکھر جی نہ ہوتے تو شاید آج ہم ماں ویشنو دیوی اور بابا مرنات کے درشن کرنے کے لیے پرمیٹ لے رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ کشمیر کی خوبصورت ڈل جھیل کا نظارہ بھی ہم بنا پرمیٹ کے نہیں دیکھ پاتے آج سے 63 سال پہلے جس طرح سے ڈاکٹر مکھر جی کے نے نہرو جی اور شیخ عبداللہ سرکار کے خلاف دو ویدھان دو نشان اور دو پردھان کا نعرہ بلند کیا اس نے کشمیر میں ڈاکٹر مکھر جی کی شہادت کو ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا ڈاکٹر شیاما پرساد مکھر جی آزاد بھارت کے پہلے ایسے دیش بکت راجنیتہ ہوئے جنہوں نے کشمیر کے لیے اپنا بلیدان دیا ڈاکٹر مکھر جی ہی وہ نیتا تھے جنہوں نے کشمیر نیتی کو لے کر دیش کے پردھم پردھان منتری جوارلہ نہرو کے خلاف مورچہ کھولا ڈاکٹر شیاما پرساد ہی وہ نیتا تھے جنہوں نے کشمیر سے پرمیٹ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے شیخ عبداللہ کی سرکار کو اپنے بلیدان سے مجبور کر دیا ڈاکٹر مکھر جی نے جس طرح سے دو ویدھان دو پردھان اور دو نشان نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے کا نعرہ بلند کیا تھا اسی کی بطولت کشمیر سے پرمیٹ سسٹم اور کشمیر گالک سے پردھان منتری بنانے کی نیتی کا ختمہ ہوا پہلے تو پرمیٹ پردھان رد ہو گیا اس کے بعد شیخ عبداللہ کا گرفتری ہو گیا یہ سبھی کے پیچھے شاما پرساد مکھر جی کا عبدان ہے بھارتی جنسنگ کے سنستھا پر ڈاکٹر شیاما پرساد مکھر جی ہی وہ نیتا تھے جنہوں نے انیس سو سینٹالیس میں بٹواری کے وقت پوری بنگال کو پاکستان میں جانے سے روکا تھا ادھیاز گواہ ہے کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھر جی نے اپنی زندگی کے باون سالوں میں وہ مقام حاصل کیا ہے جس کی مثال دیش میں بہت کم ملتی ہے ہم دیکھیں گے کولکاتا میں جن میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھر جی کی وہ سنگھرشگا تھا جنہوں نے دیش کے مستق کہہ جانے والے کشمیر کے لیے اپنی زندگی تک کو داؤں پر لگا دیا تھا ہم دیکھیں گے ڈاکٹر مکھر جی کے خلاب وہ ساجش جو اس وقت کی راجنیتی کا سب سے بڑا شجن ترمانا گیا ہم دیکھیں گے کشمیر کا وہ سچ جہاں آزادی کے بعد ترنگا نافیرانے کی ویدھان پر ڈاکٹر مکھر جی کی قروبانی بھاری ثابت ہوئی اور ان کی شہدت کے بعد کشمیر میں ترنگا ہندوستان کی شانپن کر اٹل پرتیق بن چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کا شہید ڈاکٹر شیاما پرساد مکھر جی روی عوستی کے ساتھ ڈرنگ کا تتہ اور سورج بھوسال لائیو انڈیا ڈاکٹر شیاما پرساد مکھر جی کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا سفر بہت شاندار رہا تیز ترار دماغ کے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھر جی نے دیش ہد کو سب سے اوپر رکھا یہی وجہ رہی کہ جب وہ ہندو مہا سبھا کے ادھیکش بنے تو انہوں نے دیش سے جڑے مددوں کو سب سے اوپر رکھا یہاں تک ہی بٹوارے کے وقت انہوں نے دیش ہد میں وہ کام کیا جسے کبھی بھولایا نہیں جا سکتا کشمیر بھارت کی بھاوناوں سے جھڑا ایک ایسا ٹوٹ حصہ جس کے وینا ہندوستان کی وجود کی کلپنا تک نہیں کی جا سکتی ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے کشمیر میں ڈاکٹر مکھر جی کی شادت کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا آج کشمیر جس ویدھان جس نشان اور جس پردھان کے سمویدھانک دھاچے میں ہندوستان کے وجود کے ساتھ کھڑا ہے اس کا بہت بڑا شریع ڈاکٹر شیاما پرساد مکھر جی کو جاتا ہے آخری ڈاکٹر مکھر جی کے اندر کشمیر کو لے کر آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد تک اتنی تلق کیوں تھی کیا یہ صرف ایک راجنیتک سوچ کا نتیجہ تھا یا پھر ان کے بچپن کو اس طرح سے سیچا گیا تھا کہ ان کی رگ رگ میں ہندوستان کے ہر حصے کے لیے دیش پریم کھوٹ کھوٹ کر بھارا تھا ڈاکٹر شیاما پرساد مکھر جی کا جن 6 جولائی 1901 کو کلکتہ کے بہت سمپن پروار میں ہوا تھا پتا سر آستوش مکھر جی اور ماں جوگ مایا دیوی مکھر جی کی سنتان شیاما پرساد بچپن سے ہی بہت پرتباشالی تھے ٹھیک اپنے پتا سر آستوش مکھر جی کی طرح ڈاکٹر شی بیرامن اور ڈاکٹر ایس رادہ کشن جیسی پرتبھاؤں کو کھوٹ نکالا تھا ڈاکٹر شیاما پرساد کے پتا سر آستوش مکھر جی کی طوطی ڈاکٹر شی بیرامن اور ڈاکٹر ایس رادہ کشن جیسی پرتبھاؤں کو کھوٹ نکالا تھا پتا سر آستوش مکھر جی کی بروریش کا نتیجہ تھا ڈاکٹر مکھر جی نے نکالا ڈاکٹر مکھر جی نے 1917 میں میٹرک کیا اور 1921 میں بی ایکی ڈگری حاصل کی سال 1923 میں ایمی اور 1924 میں بی ایل کیا 1926 میں وہ انگلینڈ میں لوکی پڑھا ہی کرنے چلے گئے 1927 میں وہ انگلینڈ سے بیریسٹر بن کر بھارت لوٹے اپنے پتا کے نقشے قدموں پہ چلتے ہوئے شیامہ پرساد نے بہت کم عمر میں اچھیتم شکشہ حاصل کر لی تھی محص تیت سال کی عمر میں ہی وہ کلکتہ وشویدہالے کے وائس چانسلر بن گئے تھے وہ شاید دنیا میں سب سے کم عمر میں کسی بھی وشویدہالے میں بننے والے وائس چانسلر تھے شکشہ کے سکھر تک پہنچے ڈاکٹر شیامہ پرساد مخارجی نے اس کے بعد راجلیتی میں اپنا دمکھم دکھایا پہلے وہ کانگریس سے جڑے لیکن ویچاریک مدبہت کے بعد ان کا کانگریس سے مو بھنگ ہو گیا اور وہ بیر ساور کر کے راستوات کے پرتی آکرشت ہوتے چلے گئے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہندو مہ سبا میں شامل ہو گئے اور 1944 سکھ ڈاکٹر شیامہ پرساد مخارجی ہندو مہ سبا کے ادھاک شنے گئے اسی بیچ دیش آزادی کے بہت کری پہنچ چکا تھا اور بٹواری کی آگ بھارت میں دھدکنے لگی تھی یہی وہ وقت تھا جب راستوات کے مشن کو لے کر ڈاکٹر مخارجی مسلم لیگ کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہو گئے ایک طرف جننا کی جت تو دوسری طرف نہرو کی لاچاری پورے بنگال کی وجود پر بٹواری کی تلوار بن گئی اب شیامہ پرساد مخارجی کا کڑا ام دھیان ہونے جا رہا تھا جہاں ان کی رن نیتی، راج نیتی اور کوٹ نیتی کے کاشل کی پریکشہ تھی اور دیش کی آزادی کے بعد ڈاکٹر مخارجی نے 1951 میں بھارتیہ جنسنگ کی نیو رکھی اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر مخارجی کی یہ پارٹی آگے چل کر کیا کارنامہ کرنے والی ہے آزادی سے پہلے بٹواری کی جو ساجس دیش میں چل رہی تھی اس سے شیامہ پرساد مخارجی بلکل بھی خوش نہیں تھے انگریزوں کی پھوٹ ڈالو اور راج کرو کی نیتی مسلم لیگ کا حسلہ بڑھا رہی تھی جبکہ گاندھی اور نہرو اس دوران چتی جننہ کو منانے میں چھوٹے ہوئے تھے بٹواری کی سب سے زیادہ آگ بنگال اور پنجام میں دھتک رہی تھی اس وقت پورے بنگال میں چھپپن فیزدی مسلمان اور پیالیس فیزدی ہندو تھے جنہ بنگال کو دھرمکینی آکڑوں کے آدھار پر بنگال کو پاکستان میں شامل کروانا چاہتے تھے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھے اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنہ کی ڈائریکٹ ایکشن کی دھمکی کے تحت بنگال میں دنگیں بھڑک گئے سول آگست 1946 کو کلکتہ میں ہوئے بھی شر دنگوں میں زوردست نرزنگھار ہوا کلکتہ کے نواغ حالی میں اتنا کرور قتلے آم ہوا کہ سرکیں لاشوں سے پڑ گئیں محض 72 گھنٹے کے اندر چھ ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے اور قریب بیس ہزار سے زیادہ لوگ جکمی ہو گئے جبکہ کلکتہ کے ایک لاکھ سے زیادہ نواثی اپنا گھر چھوڑنے کو مجبور ہوئے لیکن اتنے پرچند دنگوں کے بعد ڈاکٹر مکر جی پورے بنگال کو پاکستان میں جانے سے روکنے میں کامیاب ہوئے اور بنگال کا ایک بہت بڑا حصہ بٹوارے میں جانے سے بچ گیا بٹوارے کے بیچ آزادی کا جھوکا ہندوستان کے لیے امید کا سویرہ لے کر آیا ڈاکٹر مکر جی کے یوگدان کو دیکھتے ہوئے نہرو اور گاندھی جی نے انہیں منطری منڈل میں شامل کرنے کا آگرہ کیا 23 نومبر 1948 کو پنڈت جوالہ نہرو نے انہیں انترم سرکار میں ادھیوگ اور آپورتی منطری کے روپ میں شامل کیا لیکن بدلتے راجنیتی خالات میں ڈاکٹر مکر جی کی نہرو سرکار سے دوریاں بڑھتی چلی گئی 8 اپریل 1950 کو ہندوستان کے پردھان منطری جوالہ نہرو اور پاکستان کے پردھان منطری لیاقت علی خان کے بیچ 6 دن تک چلی لمبی باتشیت کے بعد سمجھوتا ہوا اس دلی سمجھوتے کے تحت لٹی گئی سمپتی کی واپسی اور دباب ڈال کر دھرم پرورتن پر روک کی باتیں تیہ ہوئیں اس کے بعد دونوں دیشوں میں ال سنکھے کمیٹی کا گھٹھن ہوا اس کے تحت قریب 10 لاکھ سے زیادہ شرنارتیوں کو پوروی پاکستان جو اب بنگلہ دیش میں ہے بھارت کے پششن بنگال میں بسا دیئے گئے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھر جی سمجھوتے سے اس قدر ناراض ہوئے کنہوں نے اس کا ویروت کرتے ہوئے اپنے پت سے استیفہ دے دیا 21 اکٹوبر 1951 کو ڈاکٹر مکھر جی نے بھارتی ایجن سنگ کی نیو رکھی اور ادھیاکش کی روپ میں ایک نئے میشن پر اپنا دھیان کے اندرت کر دیا روی عوستق ساج سورج بھوسار لائیو انڈیا اور فیلال وقت تے ایک بریک کیا ہے لیکن بریک کے اس پار آپ کو پتائیں گے کشمیر کا جھنڈا کب تھا اور کشمیر کے شہید ڈاکٹر شیاما پرساد مکھر جی نے کیا کیا آپ بنے رہیے ہم آئے ساتھ دیکھتے رہیے لائیو انڈیا کشمیر 1953 دو ویدھان دو نشان دو پردھان نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے پرمیٹ پر پرہار سرحد کا کرانتیکاری کشمیر کا شہید ڈاکٹر شیاما پرساد مکھر جی بریک کے بعد آپ سب ہی کا سواگت ہے بھارتیہ جنسنگ خی ستاپنا کے بعد 1953 میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھر جی نے صاف کر دیا تھا کہ اس دیش میں دو ویدھان دو نشان دو پردھان نہیں چلیں گے اس وقت پردھان منتری جوارلال نہرو جی کے علاوہ جمہو کشمیر میں شیخ عبداللہ کو بھی پردھان منتری بولا جاتا تھا اور راشتری دھوچ کی جگہے کشمیر میں الگ سے کشمیر کا جھنڈا پھیرائے جاتا تھا جوارلال نہرو کی سرکار سے الگ ہوتے ہی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھر جی نے تیہ کر لیا تھا کہ راشتری سے جڑے مددوں کو لے کر وہ جنتہ کے سامنے جائیں گے ادھار 1952 کے جنرل الیکشن کی چلتی دیش میں راجنیتک محول چرم پر تھا ڈاکٹر شیاما پرساد مکھر جی کی پارٹی بھارتی جنسنگ نے تین سیٹیں جیت کر ہندوستان میں اپنی پہچان بنائی ڈاکٹر مکھر جی بھی سانسا چنے گئے 1952 کے لوگ سبا چناؤں میں بھارتی جنسنگ کی دھاک جمان ایک بار ڈاکٹر مکھر جی نے اعلان کر دیا کہ وہ راشت سے جڑی کشمیر سمسیہ کشمیر سمسیہ شروع سے ہی ہندوستان کا سردرد بنی ہوئی تھی اس پر 17 مارچ 1948 سے کشمیر میں شیخ عبداللہ کی سرکار بھارت کے لیے کول میں خاج بنی ہوئی تھی کشمیر میں شیخ عبداللہ کی سرکار تھی جو اپنے ہی ویدھان، نشان اور پردھان کے حساب سے چل رہی تھی ہندوستان کے پردھان منتری نہروجی کے علاوہ کشمیر میں شیخ عبداللہ پردھان منتری ہوا کرتے تھے یعنی آزاد بھارت میں دو پردھان منتری ایک ہندوستان کے پردھان منتری نہروجی اور دوسرے کشمیر کے پردھان منتری شیخ عبداللہ یعنی صدر ریاست شیخ عبداللہ راستے دھوجت رنگے کی جگہ کشمیر کا جھنٹا فیراتے تھے یہاں تک کی سرکاری امارتوں پر بھی کشمیر کا جھنڈا فیرائیا جاتا تھا اتنا ہی نہیں بھارت کے دوسرے حصوں سے کشمیر جانے والے ناغریکوں کو اس وقت کشمیر جانے کے لیے پرمیٹ لینا پڑتا تھا کشمیر کا یہ ویدھان ہندوستان کی راشتیتہ کا موچڑا رہا تھا آزاد ہندوستان میں کشمیر پر پردھان منتری نہروں کی ایک کمجوری ڈاکٹر مکھر جی کو بہت کھٹک رہی تھی کلکتہ کا کرشمہ کہہ جانے والے ڈاکٹر مکھر جی نے کشمیر کے لیے 1953 میں کانپور سے آندولن کا آگاز کیا ان حالات میں جمہو اور کشمیر میں اسی پرگار کا دمن ہوتا رہے اور شیخ عبداللہ کرتا رہے یہ چلے گا نہیں شیخ عبداللہ نے ان کو یہ آفر کیا تھا کہ آپ لوگ جمہو میں راج کر لو میں ویلی میں راج کر لیتا ہوں ڈاکٹر مکھر جی نے اس کو ٹوٹلی ریجیٹ کر دیا آزاد بھارت میں پرجا پرشت کے جریے کشمیر کے لیے آندولن شروع ہو چکا تھا ڈاکٹر مکھر جی نے دو ویدھان دو پردھان اور دو نشان نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے کا نعرہ دے کر کشمیر کے لیے راست بیابی آندولن شروع کر دیا کشمیر میں دھارہ تین سو ستتر ڈاکٹر مکھر جی نے پر تک گیا لی کہ وہ کشمیر بینا پرمیٹ کے جائیں گے چاہے اس کے لیے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے نہیرو جی کی سرکار ڈاکٹر مکھر جی کے اس قدم سے چکر آ گئی وہیں مسلم کانفرنس یعنی آج کی نیشنل کانفرنس کے مخیہ پردھان منتری شیخ عبداللہ بھی ڈاکٹر شامہ برساد مکھر جی کے دیور کو دیکھ کر گھور آ گئے جون 1953 میں ڈاکٹر مکھر جی اپنے چنے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ جس میں اٹل جی بھی تھے کشمیر کی طرف کوچ کر دیا جمہو کشمیر میں پرویش کے لیے ڈاکٹر مکھر جی جیسے ہی پنجاب کے مہتوپور میں راوی ندی کے پل پر پہنچے انہیں نہرو سرکار کے آدیش پر گرفتار کر لیا گیا اور کشمیر کی جیل میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے چلتے وقت مجھے کہا تھا کہ باچ پہ جاؤ اور دیشواسیوں سے کہو کہ میں جمہو کشمیر میں پرویشت ہو گیا ہوں لیکن میں نے پرمیٹ نہیں لیا ڈاکٹر مکھر جی کی گرفتاری کی خور فیلتے ہی پورے دیش میں آندولن تیج ہو گیا کئی دنوں کی گرفتاری کے بعد اچانک 23 جون 1953 کو خور آئی کہ ڈاکٹر شیامہ پرساد مکھر جی کا ندھن ہو گیا ہے ڈاکٹر مکھر جی کی اس طرح سے موت نے شڑیانتر رہیس کی ایک ایسی راجنیتی کا چیرہ ہندوستان کو دکھا دیا جہاں آزاد ہندوستان میں کشمیر کے لیے سہید ہونے والے دیش بھکت کی موت ایک رہیس بن کر رہ گئی نیرو جی نے یا بعد میں جتنی کانگریس سرکاریں آئیں اور بعد میں بھی کسی ایک سمیت دونوں ستانوں پر سرکار نہیں ہوئی اور اس کے قارن ان کی جو شہادت ہوئی تھی اس کی آج تک جانچ بھی نہیں ہوئی لیکن اس کے باب جو ڈاکٹر شیامہ پرساد مکھر جی کی شہادت کا اثر دکھنے جا رہا تھا ڈاکٹر مکھر جی کی شہادت شیخ عبداللہ کی سرکار کے تعبود میں آخری کیل ثابت ہوئی ربی عوستق ساج سورج بھوسار لائیو انڈیا دیش حصے جڑے ہوئے کشمیری مددوں کو لے کر ڈاکٹر شیامہ پرساد مکھر جی کی قربانی کبھی ویرک نہیں چاہے گی مسلم کانفرنس یعنی نیشنل کانفرنس کے سنستھاپک شیخ عبداللہ کشمیر کو بھارت میں ویلے سے پہلے ایک مسلم دیش بنانا چاہتے تھے جبکہ شیخ عبداللہ نے خود ہی اپنی کتاب آتش چینار میں خلاصہ کیا ہے کہ ان کے پوروج ہندو یعنی کشمیری پنڈت تھے اور ان کے پردادہ کا نام بال مکند کول تھا ڈاکٹر شیامہ پرساد مکھر جی کی کشمیر کے لیے دی گئی قربانی کا اثر یہ ہوا کہ جب وہ کشمیر جانے کے لیے پرمیٹ سسٹم ختم کر دیا گیا اور ساتھ ہی کشمیر میں ترنگے کو وہ سممان ملا جس کا ہر بھارتی اٹل ارادہ رکھتا تھا لیکن اس سب کے بیس ڈاکٹر مکھر جی کی رہس میں موت پر سوال کھڑے ہو رہے تھے شیخ عبداللہ اور نہرو سرکار پر آروپ لگائے گئے کہ ڈاکٹر مکھر جی کی موت پر گہری سارجہ سچی گئی بہت ہی مارمک پتر لکھا تھا ڈاکٹر مکھر جی کی ماتانے نہرو جی کو اور یہ لکھا تھا کہ ایک بکھاری کی بھی اگر مٹی ہو جائے جیل میں تو اس کی بھی جانچ ہوتی ہے اور میرا بیٹا جو تھا وہ تو ڈیڈر آف اوپوزیشن تھا تو اس کی جانچ کیوں نہیں کرائی جا رہی دو ہزار چار میں پردھان منتری اٹل ویہری باشپیئی نے کہا تھا کہ نہرو جی کی سرکار نے ڈاکٹر شیام پرساد مکھر جی کی موت پر جانچ نہ بیٹھا کر شدینت کی گہری راج نیتی کی ہے دوسر سمائے پارمیٹ ایشو کرتے تھے کشمیر سرکار نہیں بھارت سرکار ایشو کرتے تھے جب تک پنجاب میں تھے تب تک ان کو نہیں پکڑا گیا وہ کشمیر میں پکڑا گیا کیوں کشمیر میں پکڑا گیا کیوں کہ ایک بار اگر وہ کشمیر گھز گئے تو سپریم کورٹ کا جوریس ڈکشن کے باہر چلے جائے گی سپریم کورٹ میں اس کا ہیویس کورپس نہیں ٹکے گا اس لیے اس کو کشمیر پہلے گھزنے دیا گیا اور اس کے بعد اس کو گرفتارک کیا گیا ڈاکٹر مکھر جی کی شہدت کے بعد کشمیر کے پردھان منتری شیخ عبداللہ کو مکھ منتری کے ٹائٹل سے سمبھو دیت کیا جانے لگا اور کشمیر کا الگ سے پردھان منتری کا ٹائٹل ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا بھارت میں اب صرف ایک پردھان یعنی ہندوستان کا پردھان منتری ہی دیش کا چہرہ بن گیا ڈاکٹر شیامہ پرساد مکھر جی کی شہدت کے بعد جمہ کشمیر میں راشت ویروڈی گتویدھیوں کے چلتے مکھ منتری شیخ عبداللہ کو کشمیر شردند کے آروپ میں جیل بھیج دیا گیا شیخ عبداللہ لگ بھگ 11 سال تک جیل میں رہے پہلے تو پرمیٹ پردھان رد ہو گیا اس کے بعد شیخ عبداللہ کا گرفتاری ہو گیا ڈاکٹر شیامہ پرساد مکھر جی کی زندگی کے 52 سال اتحاز کے 52 اتحائے بن چکے ہیں 1934 میں دنیا میں سب سے کم عمر میں بننے والی وہ پہلے وائس چانسلر بنے انہوں نے 33 سال کے عمر میں کلکتہ ویشویدھیالہ کا وائس چانسلر بن کر دنیا کو دنگ کر دیا تھا 1944 میں محس 43 سال کے عمر میں وہ ہندو مہا سبا کے ادھیاکش بنے 1951 میں 50 سال کے عمر میں انہوں نے بھارتی جنسنگ کی استھاپنا کی جس نے 1952 کے جنرل الیلیکشن میں تین سیٹھیں جیت کر بھارتی راجنیتی میں میل کا پتھر استھاپت کیا اسی بھارتی جنسنگ کا چہرہ بنی 1980 میں بھارتی جنتہ پارٹی نے 1992 میں ڈاکٹر مخرجی کے حوصلے کو پرنام کرتے ہوئے کشمیر میں لال چوک پر تیرنگا فیر آیا ڈاکٹر مولی مرحو جوشی کے ساتھ اس بک نریندر موڈی کے حوصلے نے ڈاکٹر مخرجی کی شہادت کو ایک بار پھر سے یادگار بنا دیا آج اسی بھارتی جنسنگ کی چھوی بنی بھارتی جنتہ پارٹی 2014 کے لوگ سباچنو میں چمتکار کر چکی ہے یہ ڈاکٹر شیاما پرساد مخرجی کی قربانی کا وہ سچ ہے جو کلکتہ سے کانپور اور پھر کشمیر تک ڈاکٹر مخرجی کی قربانی کو دیش بھر میں امر بنا چکی ہے اور اب وقت اجازت لینے کا ہے لیکن بھارتی جنسنگ سے بھارتی جنتہ پارٹی تک ہر جگہ ہے ڈاکٹر شیاما پرساد مخرجی کا پلے دان ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کولکاتا سے شروع ہوا ڈاکٹر مخرجی کا سنگھرش کانپور میں پرچند ہوا اور کشمیر ان کی قربانی کا سمارک بنا کشمیر 1953 دو ویدھان دو نشان دو پردھان نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے پرمیٹ پر پرہار سرحد کا کرانتکاری کشمیر کا شہی ڈاکٹر شیاما پرساد مخرجی موسیقی 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 موسیقی